فقہ اے کرام نے لکھا ہے کہ یہ بھی رمضان کی شان ہے سب لوگ حرکت میں آیا جاتے ہیں اللہ ہمارے ہاں ایک ہندو رہتا تھا تو ان سے کچھ غلطی ہو گئی تھی لوگ خافت ہے تو اس نے رمضان شریف معافی مانگنے آ جاؤں گا تو لوگ انہوں اس کو کہا پھر رمضان سے کیا تعلق ہے آپ لوگ اور تعلق ہیں رمضان میں سنا ہے آپ لوگ کو خدا بہت زیادہ معاف کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندل سے تم کو شرم آ جائے گی مجھے بھی معاف کر دو لوگوں نے کہا بس ابھی سے معاف ہمارے رمضان کی عظمت کے غیر مسلم بھی قائد ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صدیقہ اور اخلاق دیئے ہیں کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے مذہب کا بہاروں کا مہینہ ہے اس مہینے کی کوئی مثال سال کے بارہ مہینے میں نہیں ہے ذل حج میں حج ہے مدر پانچ دن میں اور باقی مہینے ربیول اول اور میلاد کے لئے اور محرم رافیزیوں کے لئے اور ربیوسانی گیاروی شریف کے لئے اور رجب جشن مہراج کے لئے یہ سب بدتیوں کے خرافات ہیں ان میں اسلامیت ایک رتی برابر بھی نہیں ہے لیکن رمضان کا مہینہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس مہینے میں تو قرآن مجید نازل ہوا ہے قرآن مجید کا نزول شروع اس میں ہوا ہے اور رمضان شریف کے بھی جو قیمتی اور بیش بہار آت ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اس میں نزول ہوا ہے عظیم کتاب کا مقدس کتاب کا تمام کتابوں کی جھڑ بنیاد اور اصل ہن ام والکتاب وَلَقَدَ عَتَيْنَاكَ سَبْحَامٍ مِّنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کو ایسی سات آیتیں دی ہیں جو دہری عجر اور ثواب کی ہے یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیئے وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ اس قرآن کا نزول رمضان شریف میں ہوا ہے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود جب رمضان شریف آتا ہے تو قرآن شریف کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے اللہ اللہ ایک بوڑی عورت تھی ہمارے علاقے میں مجھے کہا مجھے بڑے بڑے لفظوں کا قرآن مجید کرا چیزیں لے آؤ میں نے کہا لے آؤں گا کہنے لگی اور رمضان سے پہلے لانا پڑے گا کیونکہ رمضان شریف میں تو ضرور پڑھنا ہے یا حدا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف آ جائے اور میرے پاس بڑے بڑے الفاظ و حروف على قرآن مجید نہ ہو تو رمضان شریف کیسے گزارو نہیں اللہم انا پہ شکر و الحامد